سندھ کی تاریخ میں پہلی بار سندھ سرکار نے صوبے میں کھیلوں اور نوجانوں کی ترقی کے لیے سالانہ ترقیاتی بجیٹ میں پانچ سو سکڑوں اضافہ کرتے ہوئے دو ارب اسی کروڑ روپے رکھ دیئے ہیں سپورٹس سرگرمیوں کے لیے بیس کروڑ روپے سندھ گیمز کے لیے دس کروڑ پاکستان حاکی فیڈریشن کے لیے دس کروڑ گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کھیلوں والی تنظیموں اور سندھ سپورٹس بورڈ کے لیے پانچ پانچ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں سندھ کی ثقافتی کھیل مل ملاکڑا کبڑی کبڑی اور دیگر کھیلوں کے لیے اڑھائی کروڑ روپے رکھے گئے ہیں سپورٹس کلب تھٹا کے لیے دو کروڑ شہید ظلفکار علی بھٹو سپورٹس کامپلیکس میر پر خاص کے لیے دو کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس کے سوا سینئر کھلاریوں بیمار کھلاریوں اور ان کے خاندانوں کی مدد کے لیے دو کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جبکہ نیشنل گیمز کے لیے ایک کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین علی اسپورٹس ٹیوی کے ساتھ میں ہوں محمد علی نغسی دوستو آج میرے ساتھ مل ایسوسییشن کا جنرل سیکریٹی دادن ملہ موجود ہے آج ان سے پوچھیں گے ان سے بات کریں گے کہ سن میں ثقافتی کھیلوں کی کیا صورتحال ہے اور سن گورنمنٹ کا اسپورٹس دپارمنٹ ان کا کتنا تعاون کر رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کی بجیٹ کیا ہو رہی ہے ابھی جو ہے سنگھ سرکار نے جو بجیٹ پیش کی تھی ان میں ان کے لیے کتنے رکھے گئے ثقافتی کھیلوں کے لیے کتنے گیمز سرکافتی گیمز کے لیے کتنے فنڈز رکھے گئے اور ان کی کیا سار سنبھال کی جا رہی ہے ان کو کیا مراتیں مل رہی ہیں کیا سہولتیں دے رہے ہیں کیا پرابلمز ہیں ان کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں دادن ملہ سے کتنے پہلوان ہیں آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی اور سنگھ گورنمنٹ جو ہے سنگھ کا ثقافتی کھیلوں کے لیے کتنے فنڈ رکھ رہی ہے اور آپ کو کیا سپورٹ ہو رہی ہے اسلام علیکم ہم جو ہے ریجسٹر ہو گئے ہیں سیکیٹی اسپورٹ امتیاز علی شاہ صاحب نے بولا ہے کہ سنگھ مل ایشل کے پہلوانوں کی ریجسٹر مکمل ہو گئی ہے یہ ریجسٹریشن مکمل ہو گئی ہے ہمیں ابھی تک کوئی لیٹر بیٹر نہیں ملا اور جتنے ہمارے پہلوان ریجسٹر ہو گئے ہیں ایک ایک دسٹک میں میرے خیال میں کم سے کم ایک سو سے ڈیٹھ سو تک پونا دو سو تک پہلوان موجود ہیں انشاء اللہ تعالی یہ پہلوان ہمارے پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہو جائے گئے یہ ریجسٹریشن جب مکمل ہو گئی ہے تو ان کو یہ بھی شال کرنا چاہیے کہ اتنے پہلوان ہیں اتنے پہلوان ہیں جتنے ریجسٹر ہیں کئی پہلوان ہمارے رہے گئے ہیں یہ ہم اپنے خرچ سے کی ہے گورنمنٹ میں کوئی خرچہ نہیں دیا سیکیری صاحب نے ہم سے وائدہ کیا تھا کہ یہ خرچہ ہم گورنمنٹ بھرے گی گورنمنٹ کرے گی مگر کوئی گورنمنٹ کا ایک روپیا بھی اس میں خرچہ نہیں ہے پورے ڈسٹرک میں ہمارے ڈسٹرک کے صدر اور جنرل سیکیری نے خرچہ کیا ہے اور وہ بھی خرچہ ابھی تک حملی میں تو سالانہ کتنا فنڈ دیا جاتا ہے کافتی کھیلوں کے لیے صرف ڈھائی کروڑ روپے رکھے ہیں آپ کے نظر میں یہ کافی بجڑ ہے سر یہ تو بہت کم ہے یہ گلی گوچوں میں جو بچے کھیلتے ہیں ان کے لیے بھی پانچ کروڑ ان لوگوں نے رکھے ہیں اور ہمارے سکاپتی کھیل ہے ایک نہیں یہ کھیل ایک ملاکھڑا ہے کبٹی ہے بجویٹی ہے بلارو ہے چاروں پانچوں کھیلوں کے لیے ڈھائی کروڑ رکھے ہیں اور ڈھائی کروڑوں میں سے بھی ایک کروڑ روپیا بھی خرچہ نہیں کرتے ڈھائی کروڑ میں سے ڈیڑھ کروڑ روپیا بجٹ واپس کر دیتے ہیں یہ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں کہ ہم کو یہ ڈھائی کروڑ بھی پورے نہیں دیتے ہیں مل ایسوسییشن کو کتنا فنڈ دیا جاتا ہے آپ کی جو ہے ریجسٹرشن بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مکمل ہو گئی ہے تو مل ایسوسییشن آپ کیسے چلاتے ہیں اس کے اخراجات آپ کی آفیس ہے مینٹیننس ہے وہ کیسے کرتے ہیں پہلوانوں تک رسائی ہوتی ہے پہلوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لے جانا باہر ملکوں میں لے جانا یہ اس حوالے سے پھر آپ کیسے کرتے ہیں یہ ہم پیلوگرام کرتے ہیں تو ہم اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں وہاں کرسیاں رکھتے ہیں اور ان میں سے ہی خرچہ نکالتے ہیں ایک روپیا بھی مل ایسوسیشن کو فنڈ نہیں دیا جاتا ایک روپیا بھی کبھی اسپورٹس فوالوں نے کوئی فنڈ نہیں دیا صرف ہم اپنے خرچے سے کرتے ہیں میں پیلوگرام کراتا ہوں یا کوئی دوسرا پیلوان پیلوگرام کراتا ہے تو وہ اپنے جیب سے کرتا ہے یہ اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ صبحوں کو خودمکتیاری ملی ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی سندھ کا سکاپتی خیل جو ہے مل ملا کھڑا ہے سب سے سرفرس ہم کو ہونا چاہیے مگر یہ سب سے ان لوگوں نے ڈپارٹمنٹ والوں نے ہمیں پیچھے دکل دیا ہے اور اس کے لئے آپ کیا حکمتیں اختیار کریں گے کوئی درخواستیں دیں گے کوئی اعتجاج کریں گے کیا حکمتیں ملی ہے ہم درکاست بھی دیں گے سکیڑی صاحب کو چیپ سکیڑی کو دیں گے گورنر کو دیں گے اور وزیر آلہ کو دیں گے اور اگر ان لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا تو ہمارا سندھ مل ایسوزن کا بانی ہے جس نے بنیاد رکھا تھا جانمنٹ سابرو اس کی مزار سے ہم ریلی نکا رہیں گے پائیدل اپنی مطالبوں کی مہتا کے لیے تھٹوں سے ہماری ریلی نکلے گی ہمارا جانمنٹ سابرو تھٹے کا رہنے والا تھا اس کی وہاں مزار ہے پوری سندھ کے پیلوان وہاں سے تھٹے مل ایسوزن کی طرف سے ہم نکلیں گے وہ بانی ہیں تھٹے مل ایسوزن والے ہماری سندھ مل ایسوزن کے بانی ہیں وہ ان کی طرف سے ہم سارے وہاں سے نکلیں گے پریس کرب آئیں گے اور ان کے سارے کرتود بتائیں گے گورنمنٹ کو تو بھائی ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہم سب سے پیچھے سکاپتی کھیل بھی ہم ہیں سندھ کی سکاپتی بھی پہلے پہلے ہم ہیں سب سے پیچھے لوگوں نے دپارٹمنٹ والوں نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے یہ ہم سے دیکھانے جاتا کبھی سندھ سپورٹس دپارٹمنٹ نے کبھی کوئی ایسا رکھا ہے کہ شہر سندھ کا ملاگڑا ہو یا سکاپتی کھیلوں کا کوئی دن منایا جا رہا ہو یا آپ کے لیے کوئی سال میں ایک پروگرام ایسا ہو جس کو شہر سندھ کہا جائے اپنے صوبے کا ہاں ایک مرتبہ رکھا گیا تھا چھے ڈیویزنوں میں ملاکڑا کیا اس میں جتنا بھی پند دیا ہر ایک ڈیویزن میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ خرچہ نہیں ہوا اور ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنا رکھا وہ گورنمنٹ سے ہم گزار کرتے ہیں تو اس کو پوچھیں کہ بھائی سو پہلوانوں کو پانچ پانچ سو دیے گئے پچاس ہزار پہ دیا گیا دوسرے پیسے نہیں ملے چھے ڈیویزنوں میں پروگرام ہو گئے اب پروگرام جو آخری تھا شہر سندھ کا پوری سندھ کا تو وہاں چھے چھے پہلوان جیت کر آئے دو پہلے نمبر کے دوسرے کے دو تیسرے کے چھے ڈیویزنوں میں جیت کر آئے اس لیے بند ہو گیا تو اس میں بہت انعامات تھے بہت انعامات تھے وہ بھی میرے خیال میں یہ چھپ کے کھا گئے اچھا آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ سال میں وہ حالہ پروگرام بھی کر آئے ہیں اور دوسرے پروگرام بھی کر آئے ہیں سال میں وہ جو شہر سندھ کا پروگرام رہ گیا ہے شہر ڈیویزن کے جیتے ہوئے پہلوان ہیں ابھی اب وہ آخری پروگرام ہے جتنا وہ انعامات تھے جتنی بجٹ تھے وہ سندھ مل ایسوشیشن کو دی جائے سندھ مل ایسوشیشن اپنے پہلوانوں کو گائیڈ کرے گی یہ جو دوسری لوگوں کو دیتے ہیں جو نہ کوئی ہمارے ایسوشیشن کا بندہ ہے نہ کوئی ہمارے ساتھ چلنے والا ہے پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں وہ ایک 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 ہزار پیہ بھی نہیں دیتے ہیں وہاں میرے خیال میں دس دس لاکھ روپیہ تھا دس لاکھ روپیہ سے پچاس پچاس ہزار روپیہ خرچہ کیا سارے کھا گئے اب جو جو آخری نامات ہے جو پہلے جو پر وہ اپنا شہر سندھ کا ان کے ریکارڈ میں ہوگا دیکھیں تو پہلے نمبر پر ونڈر کا کیا اینام ہے اور ونڈر کا کیا اینام ہے دوسرے نمبر پر ونڈر کا کیا ہے تیسرے نمبر گوینڈر یہ سارے نامات بھی ہمیں دیں اور ان کے جو اخراجات ہیں آخری پروگرام میں جو بھی خرچہ ہے وہ بھی سندھ مل ایسے جنر کو دیا جائے سندھ گورنمنٹ سے کیا توقعات رکھتے ہیں کیا مطالبات رکھتے ہیں آپ جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں لاحعمل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں سر ہماری کوئی ایسی کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے ہمارے اس قدیمی راند ہے ہمارا کھیل ان کے لیے اس کراچی شہر میں کم سے کم بیس اکر زمین دی جائے جہاں ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے ایک اکیڈیمی ہونی چاہیے اور وہاں کو تربیت دیں اور وہاں کوئی اچھا سا پروگرام کریں ہمارے پہلوانوں کو نوکری دی جائیں جو کوئی پہلوان سال میں اچھا لڑکے آتا ہے پہلے نمبر کا دوسرے تیسے نمبر کا اس کو کسی ادارے میں نوکری دی جائے سرکاری ہمارے ہمارے سندھ کے پہلوان کو ایک کو بھی کبھی اتنے سالوں سے ایک کو بھی سرکاری نوکری نہیں دی جائیں کبھی بھی کہیں بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا سکاپتی کھیل ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے تو ان کو ہم نے کبھی ایک پہلوانوں کو کبھی نوکری دیے اب ہم نے دیکھا ہے تو پرانے پہلوانوں سینئر پہلوانوں کے لیے بیمار پہلوانوں کے لیے سرکار نے دو ہزار دو کروڑ روپے لکھے ان پہلوانوں کے لیے یہ خرچہ نہیں کریں گے انڈومنٹ کا خرچہ آتا ہے وہ دیتے ہیں وہ بھی پچاس ہزار تک سال میں پچاس لاکھ دیتے ہیں دو کروڑ پتہ نہیں کہا جاتے ہیں لیڈر جو ہے ہمارے سندھ کے بلاول پٹو صاحب کہتے ہیں ہم سندھیوں سندھیوں اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم سندھی ہو اپنی سکاپتی خیل میں کبھی تم آئے ہو کسی پہلوانی ملاکڑا دیکھا ہے تم نے تم کو سندھ کا بڑا لیڈر ہونے کے ناتے ہم یہ کہتے ہیں اپنی سکاپت کو پکڑو اپنی سکاپت کو دیکھو اپنی سکاپت میں تم نہیں گس ہوگے تم کامیاب نہیں ہوگے تم ہمارے پہلوانوں میں آؤ پہلوان کے ملاکڑے میں آؤ اپنی ہاتھوں سے یہ نام دو کبھی بھی یہ سندھ کہ سکاپتی خیل میں بلال بھٹو یا اس کا باب زردار صاحب کبھی نہیں آئے عبدالعج شاہ آتے تھے مرادلی شاہ کے باب وہ ملاکڑا کرواتے تھے اپنے گاؤں میں وہ خود آتے تھے اور ملاکڑا دیکھتے تھے بھٹائی کے میدان میں آتے تھے ملاکڑا دیکھتے تھے یہ مرادلی شاہ کو بھی ہم نے ملاکڑے میں نہیں دیکھا کبھی بھی مرادلی شاہ ملاکڑے میں نہیں آیا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بلال بھٹو اور جو وزیر اللہ سندھ ہیں وہ ایک سال میں ایک مرتبہ مرتبہ آنے چاہیے ان کو آنا چاہیے اس کا فرض ہے اور ہمارے بھی ہمارے کو بھی طاقت ہوگی تو بھائی بلال بھٹو بھی اس کی سکاپتی خیل کو دیکھنے آیا ہے ہمارے پیلگرام میں آئیں اور ان کو ہمارے لیے نوٹس لینا چاہیے اور ہمارے پیلوانوں کے لیے کچھ سوچنا چاہیے کم سے کم ہماری صرف ایسوشیشن ملاکڑے کے لیے دس کرو رکھنے چاہیے کیونکہ ہم پانچ ہزار سے زیادہ ریجیسٹر نے ابھی سکیٹی صاحب کے سامنے ٹیبل پہ اس کے ہمارے نام لکھے پڑے ہیں ریجیسٹر کیے ہوئے سکیٹی نے خود بولا ہے کہ ہمارا ملاکڑے کا ملاک مقابلے والوں کا ریجیسٹریشن مکمل ہو گیا ہے سندھ کے نوجوانوں کو آپ سندھ لیول پہ پاکستان لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے کیا پروغام ہے آپ کے پاس سر ہمارے پاس جب یہ دس کرو رکھا یہ ہمارے ایسیزن کو منظور کریں گے تو ہم اس کو سندھ لیول پہ نہیں پاکستان لیول پہ لے جائیں گے اور ہمارے نوجوان جو ہے اس کو نوجوان اس کو طاقت کریں گے آگے لے جائیں گے باہر دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں میں بھی یہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے سندھ کا نام روشن کریں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے یہ ہمارے اوپر دھیان دیتے ہی نہیں ان کو ہمارے طرف دھیان دینا ہوگا دادر ملال صاحب آپ جو ہیں سندھ ملل ایسوسییشن کے جنرل سیکریٹی ہیں پوری سندھ گھومتے ہیں آپ علی سپورس ٹی بی کے لیے کیا کہیں گے بہی ہم بہت شکر گزار ہیں علی سپورس ٹی وی والوں کا جو ہر پروگرام میں آتے ہیں ہماری پہلوانی کو ملک ملاکرے کو پذیرہ ہی دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں تک اس علی سپورس ٹی وی نے ہمیں بھیجائے ہم بہت شکر گزار ہیں علی سپورس ٹی وی کا ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ علی سپورس ٹی وی کو لائک کریں اور سکسپرائز کریں علی سپورس ٹی وی ہمارے سندھ کا سکاپتی چینل ہے موسیقی